کہ امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو وہ is going out of its way to cultivate انڈیا ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے ہمیں تو بیزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے بات نہیں کرتے فون نہیں کرتے سننا نہیں چاہتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ politically اور ڈیپلومیٹکلی روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی دوستی دکھائے گا کہ ہندوستان کو اتراز ہو وہ نہیں ہوگا let's not forget ہندوستان اور روس پرانے دوست ہیں اور ان کا پرانا یہ ہے اور اسی کچھ چند دنوں پہلے چند مہینے پہلے وہ ساڑھے چار بلین ڈالر کا انہوں نے defense system لیا ہے as 400 روس سے تو وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے گا which will make it look کہ پاکستان کا diplomatic فتح ہے مگر میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے لئے اور ہمارا واقعہ فتح ہوگا اگر ہم اور روس جو ہیں بہتر تعلقات start کریں جی بالکل میرے خیال میں یہ ماننا پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں کافی تیاری کرنے کے بعد میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ special economic zones جو provinces میں آنے تھے تین province کے پی پنجاب اور سندھ وہ تیار ہیں gas and electricity جو ہے ان کو supply کیا جا رہا ہے اب چائنیز انویسٹر آئیں اور اپنے factories لگائیں تو they are ready دوسری بات ہے ہم نے ان کی سہولت کے لیے ہم نے identify کیا ہے اور انہوں نے خود بھی research کیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ادھر بن سکتی ہیں اور export ہو سکتی ہیں footwear pharmaceutical textile steel تو میرے خیال میں اب ایک infrastructure بھی ہم نے ان کو بنا کے دیا ہے ان کا chosen آدمی ایسے پی ایم خالد منصور کو head of cpec رکھا گیا ہے وہ صرف عصد عمر اور prime minister کو report کرے گا تو دیکھئے ہر چیز اب تیار ہے اب یہ لوگ اپنے government اور private investors کو بھیجیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیم گئی ہوئی ہے اور جو جاری ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ ان کے پاس آئی او یوز جو ہیں وہ بن چکے ہیں agriculture industry socio economic fields تو ہر لحاظ سے تیاری ہماری complete ہے اب دیکھیں چائنیز کا کیا response آتا ہے جی سمی صاحب جی حلالی صاحب آپ کا آپ کو لگتا کیا ہے میں سوال میرا یہی میں آپ سے کرنے والا تھا کہ چائنیز response کیا ہوگا ان کے جو concerns ہیں security related concerns ہیں اور جو ایک باتیں چل رہی ہیں کہ Americans جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں اور جو سی پیک کے projects ہیں خاصے ان کی speed reportedly slow ہو گئی تو you think Chinese کیونکہ جو میٹنگ عمران خان صاحب کی چائنہ کے president سے ہے پھر بعد میں پرائیم منسٹر سے بھی ہے تو will you think بہت candid and open discussion پہلی بات تو یہ ہے سمی صاحب کی کیا یہ دورے میں bilateral matters اور سی پیک real earnestness سے discuss ہوگا کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو ہم یہ ایک celebratory visit ہے in the sense کہ ہم ان کو support اور strength دینا چاہتے ہیں تیتیس ملک جو کے سربراہ head of governments جو آ رہے ہیں they are going to give china support تو اگر یہ ایک inauguration of the winter olympics اگر یہی مقصد ہے تو پھر پتہ نہیں کتنا time ہوگا ہمارے prime minister کو ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ دو دن کے visit میں یہ باتیں discuss کریں in detail مگر میں assume کر رہا ہوں کہ کچھ discussions ہوگا جدھر تک آپ نے ذکر کیا security بھائی ایک پورا division ہم لوگوں نے نکالا ہے major general in charge ان کا کام ہی یہی ہے کہ چائنیز کو protection دیں ادھر کراچی میں جو چائنیز ہے civilian جو ہے اس کے ساتھ لوگ لگے ہوتے ہیں full protection as much as we can اور میرا خیال پہ اس on that account چائنہ کو کوئی fear نہیں ہونا چاہیے دوسرا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو بچارے نو دس لوگ جو مارے گئے تھے چینی یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا بے ڈیم کا ان کو کمپنسیشن بھی over a million dollars per person ملا ہے اور ہم in every sense reassure کرنا چاہتے ہیں کہ we are serious in this regard تو میرے خیال میں اب دیکھئے جو ہم کر سکیں کر سکتے ہیں اب اگر چائنیز ٹرمز مناسب ہیں اگر ان کی interest rates مناسب ہیں اگر ہم یہ چیز جو وہ offer کرتے ہیں ہم acceptable کرتے ہیں economically تو then everything is in the clear we should go ahead مگر مگر دو چیزیں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں آپ کا tax system بھائی it is very complicated 35 agencies ہیں tax system tax collection میں پھر آپ کا provincial tax ہے ایک federal tax ہے ان میں کوئی harmony نہیں ہے ایک national tax authority نہیں ہے آپ کے پاس اور دوسری چیز سامی صاحب ایک سو تیرا دن لگتے ہیں آپ کو electricity connection connection لینے کے لیے ایک سو پچیس دن لگتے ہیں construction permit لینے کے لیے ایک سو پانچ دن لگتے ہیں property کو register کرنے کے لیے تو بھائی دو ہفتے لگتے ہیں سنگاپور میں یا دس دن تو یہ سب آپ کو بھی ابھی بہت کام کرنا ہے تو these are the outstanding matters i thought کہ میں آپ کو بتاؤں ٹھیک اچھا ایک میرا اور سوال ہے ذرا وہ پاکستان سے ہٹ کے ہے جو ایک بڑا ان میٹنگ میں اور اس olympics کی جو تقریب ہے اس میں جو ایک بڑی میٹنگ ہے وہ ان کی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کی پریزیڈنٹ شی سے اور امریکہ کے خلاف وہ اس وقت جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس میں چائنا کی سپورٹ رشیہ چاہتا ہے ہمیں یہ اس طرح سے impact کرتا ہے کہ اگر چائنا اور رشیہ ایک ہوتے ہیں اور ہمارا بڑا قریبی روابط ہے ہمارے چائنا سے اور پوٹن کے ساتھ بھی امران خان صاحب کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے افتگو بھی ہو رہی ہے ابھی بھی سائیڈ لائنز پہ ان کی میٹنگ ایک بتایا جاتا ہے کہ ہوگی تو بلکل اگر ہوگا تو ہونا چاہیے لگتا ایسا ہے کہ پوٹن اور امران خان بڑی اچھی بات ہے اور بڑے معاملے ہیں جو ڈسکس ہونے بلکہ معاملہ اس حد تک آ گیا آ گیا ہے کہ سپریٹلی انڈیپینڈنٹلی پوٹن جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور یہ وزٹ جو ان کا ہے اناؤنس کیا جائے گا وہ ریلویز کا ہے گیس پائپ لائنز کا ہے شاید سٹیل کا بھی ہو تو بالکل دیر اس مور دین اناف حلالی صاحب انڈیا آپ نے ذکر کیا چائنا وہ امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہی ان کی جو الائز ہیں اور وہ قوارڈ میں بھی ہیں ریشیا کے ساتھ تعلقات ابھی تک انہوں رکھے ہیں لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یوکرین کے معاملے پر اگر میں یہاں پر امریکہ میں ہوں امریکہ میڈیا کو دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے بائیڈن کے لیے تو یہ سروائیول کا مسئلہ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح یورپ میں بھی ایک چائنیز میڈیا ہائیلائٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے یورپین یونین ڈیوائیڈ ایسی چو پر تو انڈیا کے لیے بھی تک مشکل تو ہوگی پھر کہ وہ رشیا کے ساتھ اس کی پرانی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ نہیں نہیں محبت بہت گاڑی ہو گئی ہے سو دیویل بی آلسو این ای فکس ایز وی آر نہیں میرے خیال میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گودھ میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا وہ غلط ہے انڈوستان ایسی چیز نہیں کرے گا خاص طور روس کے ساتھ اس لیے روس کا جو ملٹری کولابریشن ہے وہ بہت ہے اور کافی حد تک انڈین ایمیونیشن اور اور چیزیں جو ہیں وہ روس سے آتے ہیں میرے خیال میں کہ امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو وہ اس گوئنگ آؤٹ آف ایٹس وی ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے ہمیں تو بیزت بیزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے بات نہیں کرتے فون نہیں کرتے سننا نہیں چاہتے اور یہ بھی جو انہوں نے دعوت دی تھی یہ کانفرنس کے لیے جو مجھے کہا گیا ہے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو مخالف کیمپ میں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آر اچھا ریڈیشنشپ امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہیے اس نے کہا عمران خان کو پری ریکارڈڈ دو منٹ یا تین منٹ کا ٹیپ دو وہ کھل لیں گے یا یہ کس قسم کا بندے ہیں یہ they are going out of their way to insult us اور ہماری ہمارا independent sovereignty تو چھوڑو وہ تو in no case can that be compromised مگر ہمارا insulting behavior towards پاکستان یہ unacceptable ہے we should draw the right conclusion